ہمارے آٹھ مسیح جو ہیں ان کو زندہ جلا دیا گیا اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ابھی کل پر اسی جگہ پر اسی دہوں میں ایک اور مسیح خاتون سائمہ جو ہے اس کے پر بھی ایک توہین رسالت کا مقدمہ جو ہے وہ درش کر دیا گیا ہمارا سوال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مقدمہ جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ایف آئی آر اس کا مقدمہ جھوٹا مقدمہ کرانے والے کے خلاف ہونی چاہیے کیونکہ جو جرم ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ مولوی جدون نے جب بھرمشا مسیح کا وہ اس کے پاس جو تھہری تھی جس میں قرآنی قوراک جو ہیں وہ جلے ہوئے اس میں سے نکلے تو یہ ثابت ہوگی کہ اس بچی نے تو نہیں کیا یہ لیکن کسی نے تو کیا تھا لیکن مولوی جدون جو ہے وہ آزاد پھرتا ہے اب یہ جو کچھ بھی ہوا کے ساتھ سائمہ کے ساتھ یہ بھی جرم ہوا ہے لیکن یہ جرم خاتون نے نہیں کیا کیونکہ یہ اس کے پیچھے بھی کہانی ہے اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک مسیح بھائی کو صرف اس طرح گولیاں مار کر شہید کر دیا کہ اس نے درخواست کی کیا میرے گھر کے چھت پر میرے چھت پر آ کر آپ فائرنگ کرتے ہو میرے بچے رات کو سوتے نہیں پھر جڑا والا میں ایک بچی کے ساتھ ذاتی کے حوالے سے آپ نے دیکھا اور بہت سارے واقعات ان حوالوں سے ہم دہیگ میں پاکستانی کوشن کمیونٹی جو ہے وہ ایک مظاہرہ کا عطمام کر رہے ہیں مظاہرہ کر رہے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کھل کر کہیں یہ بات کہ پاکستان میں مسیح آزاد ہیں ہم نہیں کرتے لیکن جب آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مسیح آزاد نہیں ہے اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے ہمارے جو پاکستانی پارلیمنٹ ایوینز ہیں وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں اور مسیح پارلیمنٹ ایوینز کی بات نہیں کر رہا ہوں خاجہ آصف جو کہ موجودہ حکومت کا بھی حصہ موجودہ حکومت میں ہے انہوں نے چند ہفتے پہلے یہ بات کہی ہے دوسری دلیل میری ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے جلسہ کرنا چاہتی ہے جلسہ کیا ہے آج کل ان کا کیا ہے احتجاجی جلسہ ہی ہوگا نا ان کا کوئی خوشی کا جلسہ تو نہیں ہوگا ان کو اجازت نہیں ملی جمیت اسلامی نے اجازت مانگی لیکن ان کو بھی اجازت نہیں ملی وہ چاہتے ہیں ہم ڈرد کامتے رہتے ہیں کہ اوہ جی اسی کارلا کی پروڈیش تو پتہ نہیں سانکھی ہو جائے گا تو یہ باتیں نہ کریں خدارہ خدارہ اپنے گھروں سے نکلیں اپنے ملکوں میں ہیں تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تو کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نیدلینڈ کے لوگوں سے بھی دخواست کرتا ہوں بیلجیم کے دوستوں سے بھی دخواست کرتا ہوں ہم اپنی آواز بنان کریں ہم پاکستان کے بقا کے خلاف نہیں ہم پاکستان کے استقام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ارشد ندین نے گول میڈل جیتا ہے اولمپک میں ہم سب خوش ہے اسی طرح جیسے کوئی بھی مسلمان پاکستانی خوش ہے لیکن ہمیں یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کیوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدارہ اپنے لوگوں کے لئے آواز بنان کریں ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستانی بیسی دور ہے اس کی رہائشگاہ کے سامنے پر امن احتجاج کریں گے اور ان سے دخواست کریں گے کہ جیسے آپ لوگ آزاد ہیں ہمارے لوگوں کو وہاں پر آزادی دیں آزادی سے مراد یہ کہ ان کو ان کے حقوق دیں وہ کسی بھی مسلمان کے برابر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو برابر شہریت تصور کریں ہماری جو بیٹیاں بچیاں ان کی چادر اور چار دیواری جو ہے اس کو اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں یہ جو جھوٹے مقدمات بناتے ہیں ان لوگوں پر بھی وہی مقدمات ہونے چاہیے جنہوں نے یہ مقدمات غلط بنائے جھوٹے بنائے جیسے آسیا بھی بھی اگر وہ سپریم کورٹ نے بری کر دیا اس کا مطابق ہے کہ کیس جھوٹا تھا تو جنہوں نے اس کے خلاف کروایا تھا ان کے خلاف کیوں نہیں آپ نے بنائی مقدمہ جرم تو ہوا نا جو لفظ بولے گئے جو کچھ بھی ہوا پلیز ہمارے ساتھ کریں خلافنا سب کو مل کر دیں گاڈ بیس تینکیو کچھ بیس تینکیو